پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت گرانے کے لیے ہاتھ ملا لیے متفقہ ایجنڈا نہ دیا تو قوم معاف نہیں کرے گی عدم اعتماد کا آپشن استعمال کرنا چاہیے حتمی فیصلہ نواز شریف اور پارٹی کرے گی شہواز شریف کا عاصف زرداری اور براول بھٹو سے ملاقات کے بعد ایران چیئرمین پیپلز پارٹی بولے کہ ملک بچانا ہے تو عمران خان کو نکالنا ہوگا عوام کا اعتماد حکومت سے اٹھ چکا پارلمان کا بھی اٹھنا چاہیے ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں شہواز شریف کا مریم اور بلاول میں اختلافات کے سوال پر جواب بلاول بھٹو نے کہا عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں مریم نواز بولی سیاست میں اختلاف اور اتفاق چلتا رہتا ہے عوام کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں گے سیلیکٹڈ جانے والا ہے امپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات میں کرونا ایسو پیس کی پابندی آصف زرداری اور شہباز شریف نے کوہنی حمزہ اور بلاول نے مکے ملائے سابق صدر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مریم نواز کو جھک کر سلام کیا زہرانے میں مہمانوں کیلئے پور تکلف کھانے کا احتمام سوپ، متن، سندھی بریانی، گرل فش، باربیکیو، کورما تیار کیا گیا گاجر کے حلوے اور سبس چائے سے بھی تباسو کی گئی سارے گندے انڈے کٹھے ہو کر اسلام آباد آؤ ایک تھوکر میں مار دیں گے شیخ رشید کی للکار کہا نواز شریف کی سیاست نسلہ ٹاور اور پیپلز پارٹی کی تجوری ہائٹس کی طرح گرے گی ہم بھاگنے والے نہیں، قید کاٹی ہے، تھانسی دے دیں میڈیکل، جالی میڈیکل سرٹیفیکیٹ پر ملک سے نہیں بھاگوں گا حکومت عوام پر مزید ٹیکس لگائے، بجلی مہنگی کرے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ عالمی مالیاتی ادارے کے مطالبے پر ایف بی آر میں کام شروع آئندہ مالی سال کے لیے گیارہ سو پچپن ارب روپے کے اضافی ٹیکس کی تجویز پیٹرولیم لیوی کی مد میں چار سو چھے ارب روپے کی وصولیاں کی جائیں گی یہ نیازی اپنی قوم کے لیے ندامت بن گیا ہے ترقی کا راستہ روکنے والوں کو مزید رہنے کا حق نہیں مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب اکلا میں فیتہ کاٹ کر سی پیک کا عوامی افتتاب ہی کیا بولے حکومت کشمیر کی طرح ملک بھی بیچ سکتی ہے ناکام اور ناہل حکمرانوں نے کشمیریوں کو ظالم درندوں کے حوالے کر دیا وزیراعظم عمران خان کی بیجنگ کے گریٹ ہال میں آمر صدر شی جن پنگ کے زہرانے میں شرکت کی عمران خان کی چینی ہم منصب اور ازبک صدر سے ملاقات کشمیر اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلے خیال عمران خان کا تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر زور جماعت اسلامی کے بعد سندھ حکومت نے پی ایس پی سے بھی معاہدہ کر لیا مصطفیٰ کمال نے چہروں سے جاری دھرنا ختم کر دیا انتظامی مالیاتی اختیار عوامی نمائندوں کو دینے پر اتفاق اداروں میں بھی میئر کو کردار ملے گا ناصر حسین شاہ نے مطالبات کی منظوری کو پی ایس پی کی جیت قرار دے دیا بلدیاتی بل پر ایمکی ایم پیچھے اکیلی رہ گئے کرونا کے وار جاری وائرس مزید 28 زندگیاں نے لے گیا ملک میں ایک دن میں 6000 کیسز رپورٹ شرح 10 فیصد رہی کرونا نے مردان میں پنجے گاڑ لیے شرح 44 فیصد تک جا پہنچی کراچی میں 19 اور لاہور میں 11 ریکارڈ کی گئے ملک کے کھئی علاقوں میں زلزلہ شدت 5 اشاریہ 9 ریکارڈ کی گئی اسلامباد، جاولپنڈی، اٹک، لاہور، قصور، میاوالی، مانسہرہ، مردان، چارصدہ، مالکن، سواد، گلگت، راولا کوٹ میں جھٹکیں محسوس کیے گئے لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن، افغانستان، زیر زمین گہرائی 210 کلومیٹر تھی موسیقی